مووی کا سٹارٹ رچرڈ رچ نامی ایک بلینر بسنسمن سے ہوتا ہے جس کے گھر ایک بیٹا ہوتا ہے اور اس کا نام رچی رچ رکھتے ہیں رچی رچرڈ اور ریجینہ کا پہلا اور اکلوتا بیٹا ہے رچی کو اس دنیا میں آتے ہی ورلڈ کی ویلدیسٹ بیبی کا خطاب مل جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ کی سب سے رچ بسنسمن کا بیٹا ہے رچی کے ڈیاد کیٹبری نامی سیکریٹری کو اپنے بیٹے کی سب رسپونسیبیلیٹیز دیتے ہیں کیٹبری رچی کا ایک لائل سرونٹ اور کیر ٹیکر بھی ہوتا ہے رچی کے ڈیاد ایک بہت بڑے بسنسمن ہونے کی وجہ سے آفیس کے کاموں کی وجہ سے بہت بزی رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ رچی کو ٹائم دیں اس لیے وہ کبھی کبھی اسے اپنے آفیس بھی لے جاتے ہیں رچی جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کا انٹریسٹ سپورٹس میں بڑھ جاتا ہے رچی کے پاس دنیا کی ہر فیسلیٹی موجود تھی لیکن اس کے پاس کوئی ریل فرنڈز نہیں تھے صرف اس کا کیر ٹیکر کیٹبری ہی اس کے ساتھ پلے کرتا تھا جب رچی بڑا ہوا تو وہ ایک بہت امیزنگ بیس بال پلئر بن گیا اتنی فیسلیٹیز ہونے کے باوجود رچی ایک نارمل چارل کی طرح لائف نہیں گزار سکتا تھا رچی کے ڈیاد ایک یونائٹڈ ٹول نامی انڈریسٹری کو بینکرپٹ ہونے سے بچاتے ہیں اس لیے یونائٹڈ ٹول انڈریسٹری کی ری اوپننگ سیریمنی کے لیے وہ لوگ رچارڈ کو انوائٹ کرتے ہیں لیکن رچارڈ کام کی سلسلے میں آوٹ آف کنٹری گیا ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے رچی کو انڈریسٹری کی اوپننگ سیریمنی کے لیے بھیج دیتا ہے جب رچی وہاں جاتا ہے تو اس کی نظر بچوں کے ایک گروپ پہ پڑتی ہے جو پاس کے ایک گران میں بیس بول کھیل رہے تھے رچی ان کی گیم دیکھنے کے لیے قریب جانے لگتا ہے تو اس کا سٹرکٹ سیکیورٹی گارڈ فرگسن اسے بازو سے کھیج کے پیچھے کر دیتا ہے وہ اسے واپس ہیلیکاپٹر میں بیٹھنے کو بولتا ہے یہ دیکھ کر کیٹ بری کو بہت حصہ آتا ہے اور وہ فرگسن کو دوبارہ ایسے کرنے سے منع کرتا ہے اس دن رچی کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس کی لائف میں کچھ مسنگ ہے جسے وہ منی سے نہیں خرید سکتا رچی گھر جا کر اپنے ڈاگ ڈالر سے ملتا ہے رچی کے ڈائڈ جب بزنس ٹرپ سے واپس آتے ہیں تو رچی کی مام انہیں اپنا فیملی پورٹریٹ دکھاتی ہے جو ایک ٹین فیٹ ہائی ماؤنٹین پر بنوایا تھا تب ہی رچی اپنے ڈائڈ سے ملنے آتا ہے اور ان سے اپنے دل کا حال شیئر کرنے کی ٹرائی کرتا ہے پر اپنے کام کی وجہ سے اس کے ڈائڈ اسے اگنور کر دیتے ہیں رچی اپنی مام سے اپنے کچھ دوستوں کو گھر بلوانے کی پرمیشن لیتا ہے جس پر وہ اسے اجازت تو دے دیتی ہیں پر صرف سکول فرنڈز کے لیے جو رچی کو بلکل بھی پسند نہیں ہے رچی اپنا کیمسٹری کا لیسن اٹین کرتا ہے جہاں اس کے پروفیسر کین بین اسے اپنی بہت امیزنگ انونشنز دکھاتے ہیں کین بین ان کا فیملی سائنٹسٹ بھی ہے جسے رچی کے ڈائڈ فائنینس کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی فیملی کے لیے امیزنگ انونشنز بنا سکے رات میں ان کی انڈسٹری کا ایک چیف فائنینشل آفیسر وینڈو ان کے گھر دینر کے لیے آتا ہے وینڈو ایک بہت گریڈی انسان ہے وہ رچ فیملی کا ردبہ چیننے کیلئے ایک پلان بنا رہا ہے رچی کو وینڈو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ اس کے ساتھ دینر نہیں کرتا جانے سے پہلے وینڈو رچی کے ڈائڈ کو اپنا سیکیورٹی سسٹم چینج کرنے کو کہتا ہے جس پر رچارڈ اسے کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سب ویلیوبل سٹف فیملی والٹ میں رکھا ہوا ہے وینڈو فیملی والٹ کا سن کے کیوئیس ہو جاتا ہے مزید انفارمیشن دینے سے منع کرتی ہے رچی کے سکول جانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اپنے دوست اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ بس ہمیشہ پیسے کی باتیں کرتے رہتے ہیں جبکہ رچی کو ایک نورمل کٹ کی طرح مستیاں کرنے میں انٹرسٹ ہے جو کہ اس کی سٹائنڈرڈ کے بچوں کو الاؤ ہی نہیں ہے سکول کے بعد رچی اسی گرام میں کیٹ بری کے بہت منع کرنے کے بعد بھی ان لوگ کلاس بچوں سے ملنے جاتا ہے پر وہ بچے اسے اپنے ساتھ نہیں کھلاتے یہ کہتے ہوئے کہ اسے کہاں یہ غریبوں والی گیمز آتی ہوں گی یہ دیکھ رچی ان سے ٹین ڈالرز کی بیٹ لگا لیتا ہے تب ہی گلوریا نامی لڑکی اس کو بول کرواتی ہے رچی ایک بہت امیزنگ چھکا مارتا ہے اور بیٹ جیت جاتا ہے گلوریا اسے بیٹ والی منی دیتی ہے لیکن رچی لینے سے انکار کر کے انہیں اپنے گھر انوائٹ کرتا ہے پر گلوریا منع کر دیتی ہے نیکسٹ ڈی وینڈو مسٹر ریچرڈ کی سیکیورٹی گارڈ فرگلسن کو کہہ کر ان کے پلین میں ایک بوم پیک کر کے باقی گفٹس کے ساتھ رکھوا دیتا ہے جو مسٹر ریچرڈ کوئن الیزبت کے لیے لے جا رہے تھے مسٹر ریچرڈ اپنی وائف اور رچی کے ساتھ اس پلین میں انگلینڈ کوئن کی بردے کیلئے جانے لگے تھے ریچی کوئن سے ملنے پر بلکل بھی ایکسائیٹن نہیں ہوتا ریچی کے ڈائٹ کوئن کے لیے سنل ماسٹر نامی مشین بھی گفٹ کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں مسٹر ریچرڈ اور ریچی پلین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں ریچی کی موم نوٹس کرتی ہے کہ ریچی خوش نظر نہیں آرہا وہ کیٹبری سے اس کی سیڈنس کے بارے میں پوچھتی ہیں کیٹبری انہیں ان بچوں سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سب بتاتا ہے کیٹبری ریچی کی موم کو سجیشن دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم ریچی کو یہی رہنے دے وہ یہاں زیادہ انجوائی کرے گا ریچی کی موم کو کیٹبری کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے وہ ریچی کو کیٹبری کے ساتھ واپس گھر بیج دیتی ہے جہاں کیٹبری گلوریا اور اس کے فرنڈز کو پورے دن کے لیے انوائٹ کر دیتا ہے اور ریچی کو سرپرائز کرتا ہے ریچی ان سب کو اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ سب بھی ریچی کے اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ریچی انہیں اپنے گھر میں بنی پرسنل مکڈانلز لے جاتا ہے جہاں وہ خوب برگرز کھاتے ہیں ریچی کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں گلوریا اور اس کے فرنڈز ریچی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں ان سب کے ساتھ گلوریا کی موم بھی آئی ہوئی تھی کیٹبری انہیں گھر کا وزٹ کرواتا ہے ریچی ان سب کو اپنی پرسنل رولر کوسٹر پہ لے جاتا ہے جو لاسٹ کرسمس پہ اس کے ڈیڈ نے اسے گفت کی تھی دوسری طرف ریچی کے موم ڈیڈ انگلینڈ جانے کیلئے پلین میں ٹرائیول کر رہے تھے تب ہی سفر کے دوران سمیل ڈیٹیکٹر مشین بوم کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے مسٹر ریچرڈ اسے اوپن کرتے ہیں تو اس میں بوم سیون سیکنڈز میں بلاسٹ ہی ہونے والا تھا کہ مسٹر ریچرڈ اسے جلدی سے پلین کی ونڈو اوپن کر کے پھینک دیتے ہیں جس سے وہ بوم پلین کے ونگ سے ٹکرا کر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پلین ایم بیلنس ہو جاتا ہے پر وہ لوگ اوشن میں گر کے بچ جاتے ہیں ریچی کے فرنڈز کے جانے کے بعد کیڈبری ریچی کو ریچی کے پیرنٹس کے پلین مسنگ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے جس پر ریچی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ لوکیشن ڈیٹیکٹر کے ذریعے اپنے ڈائڈ کو ڈھوننے لگتا ہے لیکن اس کے ڈائڈ کی لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا وینڈو کو لگتا ہے کہ اب تک وہ سب مر چکے ہوں گے اس لیے وہ مسٹر ریچرڈ کے آفیس میں شفٹ ہو جاتا ہے اور ریچ کمپنی کو وہاں کا باس بن کر لیڈ کرنے لگتا ہے اور مسٹر ریچرڈ کی بہت سی چارٹیز کو کینسل کر دیتا ہے جس میں یونائٹڈ ٹول فیکٹری بھی شامل تھی جہاں گلوریا اور اس کے سب فرنڈز کے پیرنٹس جوب کرتے تھے اور وہی فیکٹری ان کی انکم کا واحد ذریعہ تھا وینڈو اپنی جیت کو سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی فرگسن اس کو آکے بتاتا ہے کہ ریچی ابھی زندہ ہے وہ پلین میں موجود نہیں تھا وینڈو کو یہ سن کر بہت دوسرہ آتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ اس لڑکے کو بھی رستے سے ہٹا ہی دے گا دوسری طرف ریچی کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس ابھی زندہ ہیں کیٹ بروی ریچی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس کے پیرنٹس واپس ضرور آئیں گے ریچی کے پیرنٹس ایک رفٹ میں پھلس جاتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام وینڈو کا ہی ہے اور اگر اسے پتا چل گیا کہ ریچی اس پلین میں نہیں تھا تو وہ ریچی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا مسٹر ریچرڈ ریجینا سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریچی کو بچانے کیلئے سروائف کرنا ہوگا گلوریا ریچی کو فون کر کے بتاتی ہے کہ ریچ کو آپریشن یونائٹی ٹھول فیکٹری کو بند کر رہی ہے اور ان کے پیرنٹس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے گلوریا ریچی کو ان کی ہیلپ کرنے کو کہتی ہے ریچی کو یہ سن کر بہت حصہ آتا ہے وہ کیٹ بری کے ساتھ آفیس جاتا ہے اور اپنے ڈائٹ کی جگہ لے کر مسٹر وینڈو کو بتاتا ہے کہ اپنے فادر کے واپس آنے تک وہ بزنس دیکھے گا لیکن وینڈو کہتا ہے کہ ریچی ابھی انڈر ایج ہے اس پر کیٹ بری کہتا ہے کہ ریچی کا گارڈین ہونے کی حیثیت سے کیٹ بری اس کی پاورز اور بزنس کو سنبھال سکتا ہے اور فیصلے بھی لے سکتا ہے وینڈو کو یہ سن کر بہت حصہ آتا ہے ریچی پہلا آرڈر یونائٹی ٹول فیکٹری اوپن کرنے کا کرتا ہے ریچی بہت سمارٹلی اپنے ڈائٹ کے بزنس کو سنبھالتا ہے جب ریچی کے فرنڈز اسے تھینکس بول لے آفیس آتے ہیں تو ریچی انہیں اپنے آفیس میں اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیم کے طور پر ہائر کر لیتا ہے وینڈو اس سب سے تنگ آکے بورڈ میمبرز کو اپنی طرف کرنے کی ٹرائی کرتا ہے پر اس میں بھی ناکامیاب رہتا ہے جس کے بعد اب وہ ریچی کو رستے سے ہٹانے کیلئے کیٹ بری کے روم میں بوم کے پارٹس رکھ کے اسے مسٹر ریچرڈ اور ریجینہ کے قتل کی جرم میں ارسٹ کروا دیتا ہے اس کے ایسا کرنے سے ریچی کمزور پر جاتا ہے اب کیٹ بری کے جانے کی بعد وینڈو ریچی کا اوفیشل گارڈین بن جاتا ہے یعنی اب بزنس کے ڈیسیزنز لینے کی پاور وینڈو کے پاس ہے وینڈو ریچ ہاؤس کے سب سرونٹس کو فائر کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی کیٹ بری کو بچا نہ سکے وینڈو ریچی یہ سب دیکھ کر بہت سیڈ ہو جاتا ہے وینڈو ریچی پر نظر رکھنے کے لیے اس کے روم اور گھر کے ہر کونے پر کیمراز لگوا دیتا ہے تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے اس سب کی وجہ سے وینڈو ریچی اپنے ہی گھر میں ایک پریزنر کی طرح رہنی لگتا ہے وینڈو فرگزن سے ریچ وال کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ریچ وال کے بارے میں فرگزن کو کچھ پتا نہیں تھا اب وینڈو اور فرگزن مل کر کیٹ بری کو جیل میں مارنے کا پلان بناتے ہیں جو کہ باقی سب کو ایک سیوسائٹ لگے پروفیسر کین بین اپنی ایک مشین کے ذریعے وینڈو اور فرگزن کی سب باتیں سن لیتے ہیں وہ ریچی کو اپنے لاب میں لے جا کر اسے وینڈو کے کیٹ بری کا مرڈر کرنے کی پلان کے بارے میں بتاتے ہیں ریچی اور کین بین مل کے کیٹ بری کو بچانے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کین بین اپنا بنایا ہوا ایک پوشن اسے دکھاتے ہیں جس سے وہ کیٹ بری کو جیل سے نکال سکتے تھے پروفیسر کسی طرح ریچی کو گھر سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ریچی لائٹن لینگویج میں کیٹ بری کو میسج بھیجتا ہے ساتھ میں ٹوپ پیسٹ میں وہ پوشن ڈال دیتا ہے تاکہ کیٹ بری جیل سے اسکیپ کر سکی جب کیٹ بری وہ میسج پر ہی رہا ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی پیچھے سے آ کر کیٹ بری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیٹ بری اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے پھر کیٹ بری جیل سے نکال کر ریچی کو ملتا ہے ریچی کیٹ بری کو نیوز پیپر دکھاتا ہے جس میں اس کے مام ڈیٹ کے پلین ملنے کی خبر ہوتی ہے لیکن انہیں کوئی باڈی نہیں ملتی اس لئے ریچی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیرنٹ زندہ ہیں ریچی کیٹ بری کو لے کر گلوریا کے گھر جاتا ہے جہاں وہ اس کا کمپیوٹر یوز کر کے اپنے ڈیٹ کے ساتھ کنیک کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف ریچی کے ڈیٹ ریجینہ کا ایک یورنگ اتار کے جب کنیکٹر پہ لگاتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ریچی کسی طرح اپنے ڈیٹ کی لوکیشن تک پہنچنے ہی لگتا ہے کہ فرگسن اس کے ڈیٹ لنگ کی مین فریم کی وائر اتار کر انہیں ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے فرگسن وینڈو کو مسٹر ریچارڈ کے زندہ ہونے کی خبر دیتا ہے اس بار وینڈو یہ سن کر خوش ہوتا ہے کیونکہ پروفیسر کین بین نے انہیں بتایا تھا کہ ریچ والد صرف مسٹر اینڈ میسز ریچارڈ کی وائس سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس لئے وینڈو پلین بھیجوا کے انہیں وہاں سے بچا کے واپس لے آتا ہے ریچی اپنے پیرنٹس کی لوکیشن پتہ لگانے کیلئے واپس گھر جا کر ڈیٹ لنگ ڈیوائس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس بار وہ گلوریا اور اس کے باقی فرنڈز کے ساتھ گھر جاتا ہے وہ سیکیورٹی سے بچتے ہوئے پروفیسر کین بین کی لائب میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وینڈو نے کین بین کو باندھ رکھا تھا ریچی انہیں فری کرتا ہے پھر کین بین بھی ان کی ہیلپ کرنے لگ جاتا ہے وہ اپنا ایک بنایا ہوا پوشن گارڈن میں لگائے ہوئے فاؤنٹین کی واتر پائپ میں ڈال دیتا ہے جس سے فاؤنٹین میں بابلز بننے لگ جاتے ہیں وہاں کی سب سیکیورٹی گارڈ کا دھیان اس فاؤنٹین کی طرف ہو جاتا ہے ریچی اور اس کے فرنڈز مل کر سیکیورٹی کیمراز کو ڈسکنیک کر دیتے ہیں اور وہ سب ریچی کے روم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ریچی ڈیڈ لنک دیوائز سے اپنے ڈیڈ کی لوکیشن دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ گھر کے اندر ہی موجود ہیں کیونکہ وینڈو نے انہیں اوشن سے ریسکیو کر کے اپنے پاس بھلا لیا تھا وینڈو نے انہیں باندھ کے ہوسٹیج بنایا ہوا ہے تب ہی وہاں وینڈو آ جاتا ہے مسٹر ریچرڈ کے پوچھنے پر وینڈو انہیں رچ وال کے بارے میں بتانے کو کہتا ہے جس پر مسٹر ریچرڈ بتاتے ہیں کہ وہ ماؤنٹین رچ مور پر بنے ان کی فیملی پورٹریٹ کے پیچھے ہے وینڈو ریچی اور کیڈبری کو سیکیورٹی گارڈز کے حوالے کر کے خود اس کے ماؤنٹین رچ مور چلا جاتا ہے تاکہ وہ اسے رچ والٹ اوپن کر کے دے سکیں دوسری طرف فرگوزن رچی اور اس کے سب فرنڈز کو پکڑ کے کین بین کی لیب میں لے جا کر ایک کیج میں بند کر دیتا ہے اور انہیں ٹورچر کرنے لگتا ہے کین بین چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا پھر وہ اپنا بنایا ہوا ایک پرمنٹ گلو یوز کر کے فرگوزن اور اس کے ساتھ ہی کو پھسا دیتا ہے اور رچی اور اس کے فرنڈز کو آزاد کرتا ہے رچی وہاں سے بھاگ کر اپنی مام ڈیڈ کو بچانے کیلئے چلا جاتا ہے رچی کے مام ڈیڈ اپنی وائس سے رچ والٹ کا ڈور اوپن کر دیتے ہیں جب وینڈو والٹ کے اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی ہزانہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی پریشیس میموریز اور رچی کے بچپن کی سب چیزیں موجود ہوتی ہیں جو انہوں نے میموریز کو الائب رکھنے کیلئے وہاں رکھی ہوئی تھی وینڈو کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے مسٹر رچرڈ اسے بتاتے ہیں کہ ان کا ریال ٹریجر تو یہ سب میموریز ہی ہیں پھر وینڈو رچی کے مام ڈیڈ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی بیچ میں رچی آ جاتا ہے رچرڈ وینڈو پر حملہ کر کے کسی طرح اپنی فیملی کو اس کیپ سے باہر بھگا کر ماؤنٹین سے نیچے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں فرگوسن ان پر ایک راک بلاسٹنگ لیزر مشین سے اٹیک کرتا ہے جو ان کا سکلچر بنانے کیلئے یوز کی گئی تھی کیڈبری فرگوسن پر حملہ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے دونوں میں فائٹ ہوتی ہے دوسری طرف رچی وینڈو کو ماؤنٹین سے دکھا دے کر نیچے گرا دیتا ہے جس سے ان سب کی جان بچ جاتی ہے لیکن وینڈو ایسا ڈیٹ ویلن ہے کہ وہ پھر بھی بچ جاتا ہے کیڈبری فرگوسن کو مار کے اس لیزر مشین سے وینڈو پر حملہ کرتا ہے اور سب ملکے وینڈو کو رستے سے ہٹا کے بچ جاتے ہیں نیکٹ سین میں رچی گھر کے گراؤن میں اپنے سب فرینڈز کے ساتھ بیس بول میچ کھیلتا ہے جس کا ٹیم کوچ کیڈبری ہوتا ہے رچی وہ میچ وین کر لیتا ہے اس کا بول وینڈو اور فرگوسن کے پاس جا گرتا ہے جہاں وہ دونوں ان کے گارڈن کو ساف کر رہے تھے اور پولیس کا آدمی ان پر نظر رکھ رہا تھا رچی کے موم ڈیاد رچی کو اس کے فرینڈز کے ساتھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ فائنلی اب ہمارا بیٹا ایک رچسٹ بوئی بنا ہے کیونکہ اس کے پاس ریل فرینڈز ہیں یہی مووی کا اینڈ بھی ہو جاتا ہے